بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی ان سب کو انشاءاللہ ون بائی ون لیکچر نمبر دے کر شیئر کیا جائے گا تو ایڈوکیشنل سائیکالوجی کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا لازمی ہے کہ سائیکالوجی کیا ہے دیکھیں سائیکالوجی کی جو سب سے پہلی ڈیفنیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ ایک مسلمان سائیکالوجسٹ کی ہے اور اس کا نام ہے سلطان محمد یہ سلطان محمد نے ایک ڈیفنیشن کی ہے اور اس نے ڈیفنیشن نکالی ہے سائیکالوجی نام کا جو مطلب بنتا ہے اس مطلب سے اس نے سائیکالوجی کی ڈیفنیشن نکالی ہے کہ اس کے مطابق سائیکالوجی کا جو لفظ ہے یہ دو گریک ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے ان میں پہلا ورڈ ہے سائیکی سائیکی کہتے ہیں سول کو اور دوسرا ورڈ ہے لوجی یہ لوجی نکلا ہوا ہے لوگوز سے اور لوگوز کہتے ہیں سائنس کو تو اس حوالے سے اگر سائیکی اور لوگوز دونوں کو ملائیں تو سائیکالوجی کی ڈیفنیشن بنتی ہے کہ سائنس یا سٹیڈی آف سول سول کی سائنس کو یا سول کی سٹیڈی کو نام دیتے ہیں سائیکالوجی کا اب یہاں پر جو ہم نے کہا ہے کہ سٹیڈی آف سول اس سول سے مراد کیا ہے یہاں پر اس سول کا مطلب کیا ہے تو اس سول کے مطلب کے ساتھ دوسری ڈیفنیشن دی ہوئی ہے میریم ڈکشنری میں اور سول مکلیڈ یہ ایک ڈکشنری میں اور ساتھ میں دوسرا ایک کے سائیکالوجیسٹ ہے سول مکلیڈ نام ہے ان کا ان دونوں نے سائیکالوجی کی نئی ڈیفنیشن دی ہے اور اس ڈیفنیشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سٹیڈی آف سول کا مطلب کیا ہے تو وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی کی ڈیفنیشن کے اندر جو سول ہے اس سول کا مطلب ہے مائن یا اس کا مطلب ہے بیہیوئر تو ان دونوں کے مطابق study of mind and behavior is called psychology پہلی definition study of soul is called psychology اور دوسری definition میریم ڈکسنری اور soul مکلیٹ دونوں کے مطابق study of mind and behavior is called psychology اب تیسری definition ایک اور سائیکالوجسٹ ٹوم بولنگ نے دی ہے اور اس definition میں ٹوم بولنگ نے یہ کہا ہے کہ mind and behavior کے بارے میں سائیکالوجی کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ interpretation کہ mind and behavior کو پڑھنا mind and behavior کی ترجمانی کرنا دوسرا prediction کہ mind and behavior کے بارے میں پہلے سے اپنی کوئی رائے قائم کرنا پیشنگوئی کرنا اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں development کہ mind and behavior کی جس برانچ کے اندر interpretation ترجمانی کی جائے یا ان کی prediction کی جائے یا ان کی development کے بارے میں جس برانچ میں پڑھا جاتا ہے اس برانچ کو نام دیتے ہیں سائیکالوجی کا تو آج ہمارے پاس چار مختلف جگہوں سے تین definition آئی ہیں پہلی study of soul is called psychology دوسری study of mind and behavior is called psychology اور تیسری ٹوم بولنگ نے یہ کہا ہے کہ study of interpretation, prediction and development of mind and human behavior is called psychology تو اسی کے ساتھ ہی psychology کی definition اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اب اپنے next lecture میں ہم حاضر ہوں گے type of psychology میں پہلی type behavioral psychology کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ